موسیقی میرے آقای کریم علیہ السلام سیدنہ صدیق اکبر اور سیدنہ عمر فاروق کے ساتھ شریف لے آئے ہیں مجھے آپ بتائیں سیدنہ عثمان غنی کے دور خلافت میں آقا کا وصال ہو چکا تھا ہو چکا تھا سیدنہ صدیق اکبر کا وصال ہو چکا تھا سیدنہ عمر فاروق کا وصال ہو چکا تھا وصال کے بعد یہ جو کچھ ہو رہا ہے اب عثمان غنی کے گھر کے اندر اور جو کلام ہو رہا ہے عثمان غنی کے ساتھ جو کچھ وہاں پہ ہوا یہ حضور کے ظاہری وصال کے بعد ہے یا آپ کی ظاہری حیات کے اندر ہے وصال کے بعد اس واقعہ سے کیا پتہ چلے گا کہ اگر اس ٹیم آقا اکریم علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے لئے اتنا کچھ کر سکتے ہیں اگر آج بھی کوئی نیک حاکم آ جائے صالح حاکم آ جائے اماندار حاکم آ جائے تو اس کے لئے بھی آپ اکریم علیہ السلام ویسا کر سکتے ہیں کیا گفت ہوئی میرے آقا نے پوچھا ہے عثمان اندارتشان پیاسے ہو یہ واقعہ فضائر صحابہ کے اندر امام حضرت پیاسے ہو انہا عثمان بنی زمن الرینرس کے لئے یا رسولہ پیاسا ہو اس عمد نے کتنی بے وفائیاں تھی حضور کے پیاروں کے ساتھ رویون کی عالمہ کے ساتھ یہ امت شفاعت کی امید لگا لگا کہ ائٹھیں گے میں کہتا ہوں شفاعت سے پہلے پہلے اس امت نے اپنی بے وفائیوں کا جواب دینا ہے آقا کیا کریم علیہ السلام پیاسے ہو کہتے ہیں خوخہ سے آئے وہاں پر جو برطن پڑا تھا پیاسا اور اس کا یاد سلیقی پیاسا کہتے ہیں خوخہ سے آئے وہاں پر جو برطن پڑا تھا پانی کا عثمان غنی یہ واقعہ سنا رہے ہیں عبداللہ ابن السلام کو وہ بھی صحابی رسول عبداللہ ابن السلام عبداللہ ابن السلام نظروں نے کہا وہ پانی کا برطن میرے قریب کیا اس میں پانی نہیں تھا آقای کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان پانی پی کہتے ہیں میں نے اپنے اس برطن سے پانی پیا میں ابھی تک اس پانی کی کھنٹت محسوس کر رہا ہوں اور میری پیاس مجھ رہے گا مجھے ایسے محسوس ہونا میں کبھی پیاسا ہی نہیں رہا ایسے لگتا ہے کہ اس برطن میں شیعات اللہ تعالیٰ نے جنت میں سے کسی دیر کرو اس برطن کے طرف کر دیا جب پانی پی نہیں آنے یہ امت دعائیں کرتی ہے یہ اتنی بے وفا امت ہے میرے آفائی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان میرے پاس دو اتیار ہیں جو تو چاہے گا مصطفیٰ کے لئے وہ ہی کچھ کرے گا کیوں تو مصطفیٰ کے شہر کے لئے اتنا کچھ کر پیکھ رہے ہیں میرے شہر کے تقدس اور اترام کے لئے اپنی جان دینے کو اتیار ہے تو مصطفیٰ بھی وفا کرنے والوں کے ساتھ میں وفائی نہیں کرتے ہیں ایسی وفا نفتے ہمارا اکشیتہ نوسیتہ اکشیتہ افتر تائمتہ نہ جاؤں اگر آپ چاہیں جو باہر لوگ کھڑے ہیں بغیر لڑائی کی ہم آپ کو پتہ کرنا بغیر لڑائی کی پتہ کرنا ظاہری وصال کے بعد حضور عثمان غلی کی مدد کا تہہ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور آج بھی جس عاشق کو جس وفاندار کو جس اماندار کی مدد کرنا چاہیں بیسے ہی کر سکتے ہیں جس عثمان غلی کی مدد ہمارے چاہو تو پتہ کرنے چاہیے چاہو تو آج شام کو ہماری صبح میں بیٹھ کے روزہ افتار کر لے روزہ افتار کرنے چاہیے